شہر میں چوری ڈکیتی کی بارداتوں میں اضافہ ہو گیا پولیس جرائم کی روک تھام میں ناکام شہریوں نے اپنی عدالت لگا لی باغبان پورا میں نیجی کمپنی کے شوروں میں ڈکیتی کرنے والے دو ڈاکو دھر لیے گئے مینجر اور عملے نے ڈاکووں کی درگت بنائی پھر پولیس کے حوالے کیا ڈاکووں نے ستر ہزار نقضی اور موبائل فونس شینے تھے غریب ملک کے امیر بریورکریٹ قفائد شیاری کے دعوے اخراجات شہانہ چار سو تین عرب روپے کی سرکاری زمین پر افسر شاہی کی موجیں آٹھ ہزار نو سو پچھتر کنال زمینوں پر آلی شان سرکاری بنگلے چھوٹا بنگلہ دس کنال پر سب سے بڑا ایک سو چار کنال پر محید رہائش گہوں کی دیکھ بھال پر سالانہ دس عرب اکتالیس کروڑ روپے خرچ ایک افسر ماہانہ دس لاکھ سے پچپن لاکھ روپے میں پڑھنے لگا پنجابی بیوروکریسی کے دفاتر وزیراعظم آفیس متحرک کمیشنر ہاؤسز ڈی آئی جی آفیسز ڈی سی اور ڈی پی اوز ہاؤسز ریسٹ ہاؤسز سے متعلق جواب طلب ڈیپٹی سیکیریٹری ٹو وزیراعظم کا سپیشل برانچ کو ختم پانی سونے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے پانی کی ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے منرل کمپنیاں حکومت کو صرف پچیس پیسے ادا کر کے پچاس روپے فی لیٹر پانی فروپ کر رہی ہیں منرل کمپنیوں کی جانب سے مفت پانی کے استعمال پر چیف جسٹس کی حیرانگی بولے ہمارا گڑھا خوبے میں پھنس گیا ہے اسے سڑک پر لانا ہے چیف جسٹس ساکب نصار نے کمپنیوں کے سی ای اوز کو آج گیارہ بجے طلب کر دیا اور معروف کلاسیکل گائیک استاد حسین بخش گلو ٹرافک حد سے بے زخمی استاد حسین بخش گلو گھر کے قریب واک کر رہے تھے مورسائیکل نے ٹک کر دے ماری کلاسیکل گائیک استاد حسین بخش گلو کی دائی ٹانگ فریکچر ہوئی جبکہ ٹیمپل روڈ پر واقعے قاضی ہسپتال میں زیر علاج ڈاکٹرز نے حالت تسلی بخش قرار دے دی موسیقی